بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی ناظرین آپ اس وقت روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جو سین ہے وہاں پر موجود امبریلہ یعنی جو چھتری ہیں ان کے کھلنے کا خوبصورت منظر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ صبح کی نماز کے فوراں بعد کھول دی جاتی ہیں جو کہ مہجر نوی کا جتنا بھی سین ہے سب میں یہ چھترییاں موجود ہیں جس کا فائدہ یہ ہے کہ دن کے وقت لوگ مہجر نوی کے سین میں ان چھتریوں کے نیچے آ کر بیٹھتے ہیں تو بہت ہی پیارا یہاں پر سین ہوتا ہے تو یہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل سامنے والا سین ہے اور آپ سامنے جو جنت البقی کا برستان ہے اس کی دیوار بھی دیکھ سکتے ہیں چونکہ وہ بالکل ساتھ ہے مہجر نوی کے تو اس وقت میں روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے والا جو سین ہے وہاں کی آپ کو جو امبریلہ ہے ان کے کھلنے کا جو سین ہے منظر ہے وہ دکھا رہا ہوں تو آپ تمام بہن بائیوں سے گزارش ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک دفعہ لازمی درود بیجیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ محمد و علیہ محمد کما صلیتا علیہ ورحیم و علیہ ورحیم انکا حمید مجید اللہم بارک علیہ محمد و علیہ ورحیم کما بارکتا علیہ ورحیم و علیہ ورحیم انکا حمید مجید تو ماشاءاللہ آپ سب بھائی امید ہے کہ آپ سب بھائیوں نے بھی بہنوں نے بھائیوں نے درود بھیجا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے ضرور لائک کریں اور اگر آپ میرے چینل پر پہلی دفعہ ہیں تو اسے سبسکرائب کر دیں اور ساتھ جو بیل آئیکون ہے گینڈی کا بچہ نہ ہے اسے لازمی کلک کیجئے گا ہے کیونکہ میں الحمدللہ مکہ مدینہ کی جتنی بھی زیارتیں ہیں جو کہ میں تمام زیارتوں کی ویڈیو تقریبا میں کافی زیارتوں کی ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں اور میں انشاءاللہ کرتا رہوں گا تو اگر آپ کو مکہ مدینہ اور مختلف زیارتوں کی ویڈیو چاہیے تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تو ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوش یہ صبح کے وقت ان کو کھولا جاتا ہے ان چھتریوں کو اور شام کے وقت جب مغرب کی آزان کا سورہ گروب ہو جاتا ہے تو اس وقت ان چھتریوں کو بند کر دیا جاتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی خوبصور منظر ہے اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو مدینہ اور مکہ کی حاضری کی تفیق عطا فرمائے مدینہ یعنی روزہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور فانہ کعبہ یعنی عمرے کی حج کی تفیق عطا فرمائے ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ جو یکم رویل اول ہے اس میں جو عمرے والے لوگ ہیں ان کی تعداد میں اضافہ کیا جا رہا ہے پہلے تو چھہزار لوگوں کو عمرے کی اجازت ہی لیکن اب بڑھا دی گئی ہیں تو انشاءاللہ میں اس کے مطلق بھی ایک مکمل ڈیٹیل کے ساتھ ویڈیو اپلوڈ کروں گا کہ کتنی تعداد ہوگی کیسے ہوگی تو انشاءاللہ